موسیقی اسلام علیکم دوستوں اردو نیوز 24-7 میں خوش آمدید کرونا وائرس اور دیگر خطرناک بیماریوں میں مبتلہ افراد روزہ کیسے رکھیں رمضان کے مہینے میں تمام مسلمان مذہبی جوش و خرجوش سے روزہ رکھتے ہیں اور ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں وہ روزہ رکھ کر اس ماہ مبارک کے فیض و برکت سمیٹھ سکیں مکر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور اس میں کہیں پر بھی زور یا زبردستی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بعد کے دنوں میں صحتیاب ہونے کے بعد روزہ کی گنتی پوری کر لے اور اگر اس کو شفا یابی کی امید نہیں ہے تو وہ اس صورت میں اس روزہ کا فدیہ بھی عدا کر سکتا ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسے امراض کے بارے میں بتائیں گے جن کے حامل افراد کو لازمی طور پر روزہ رکھنے سے قبل اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے تاکہ اس مرس کے ساتھ روزہ رکھنا کہیں اس کو پریشانی میں مقتلہ نہ کر دے مندرجہ زیل یہ ہیں زیابتیس کے مریض دنیا بھر میں تقریباً تین سو ملین افراد زیابتیس کے موجی مرس میں مقتلہ ہیں اور ان میں بڑی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں جو کہ اس مرس کے باوجود روزہ رکھتے ہیں اس مرس میں روزہ کی حالت میں دو قسم کے قطرات مریض کو ہو سکتے ہیں پہلی صورت میں شوگر کا لیول روزہ کے باعث بہت زیادہ کر سکتا ہے اور حلاقت کا باعث ہو سکتا ہے اور دوسری صورت میں شوگر کا لیول اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ شوگر خون میں زہر پھیلانے کا باعث بن سکتی ہے ڈاکٹر اس بات کا بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ زیابتی اس کے مریض کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر شوگر کا لیول ساٹھ تک ہو تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر شوگر کا لیول دھائی سو سے زیادہ ہو تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینا چاہیے نمبر دو امراض قلب کی مریض عام طور پر ڈاکٹرز کا یہ ماننا ہے کہ امراض قلب کے مریضوں کو روزہ رکھنے کی صورت میں فائدہ ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ روزہ کی صورت میں جسم کے اندر ایسے مادہ پیدے ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف خون میں کولیسٹرول کی شرح میں کمی کرنے کا باعث بنتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرنے کا باعث ہوتے ہیں مگر عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دل کے مریضوں کی طبیعت رمضان میں زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس کا سبب در حقیقت ان کی اپنی بے احتیاطی ہوتی ہے جو کہ وہ سہر و افتار کے موقعوں پر کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ چکنی اشیاء کے استعمال کے سبب ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے اس وجہ سے امراض قلب کے مریضوں کو اس ڈائیٹ پلانٹ پر سختی سے عمل کرنا چاہیے جو کہ ان کے ڈاکٹروں کی جانب سے دیا جائے نمبر تین کرونا وائرس سے متاثر مریض حالیہ دنوں میں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور یہ بیماری ہونے کے سبب لوگ اس کے بارے میں بھی بہت کچھ نہیں جانتے اس وجہ سے ان کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا کرونا وائرس کے متاثرین روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے علماء کی یہ متفق رائے ہے کہ اگر کسی مریض میں کرونا وائرس موجود ہے مگر اس بیماری کی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے تو وہ کرنٹینہ میں رہتے ہوئے روزہ رکھ سکتا ہے اور اگر وہ کرونا کے ساتھ ساتھ دیگر امراض میں بھی مبتلا ہے تو اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاہم اگر اس میں کرونا وائرس کی علامت خطرناک درجے پر ہو تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے نمبر چار گردے کے امراض میں مبتلا مریض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ گردے کی بیماری میں پانی کا پینہ بہت ضروری ہوتا ہے اس وجہ سے رمضان کے مہینے میں پانی کی کمی کے خشے کے سبب مریض کو روزے نہیں رکھنے چاہیے لیکن یہ ایک سراصر غلط تاثر ہے کیونکہ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ عام طور پر ڈیڑھ سے دو لیٹر پانی ہر انسان کو ترکار ہوتا ہے مگر رمضان میں لوگوں نے پانی کے استعمال کی مقدار 3 سے 4 لیٹر تک جا پہنچتی ہے اس وجہ سے اگر آپ گردوں کے کسی مرض میں مبتلا ہیں تو اس کی نویت کے اعتبار سے ڈاکٹر کے مشورے کو محلوس خاطر رکھتے ہوئے روزے رکھ سکتے ہیں اگر کوئی مریض ڈائلیسس کروا رہا ہے تو اس کو تو ویسے بھی پانی کا استعمال منع ہوتا ہے اس لیے وہ روزہ رکھ سکتا ہے مگر ان تمام افراد کو روزہ رکھنے خبر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کر لینا چاہیے اور اگر اس کے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو روزہ رکھنے میں احتیاط کریں مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں کیونکہ ہر خبر پر رہے آپ کی نظر مزید معلومات کے لیے